سانی لیونی بولیوڈ کی ایک مشہور اور کامیاب ایکٹرس ہونے کے ساتھ سوپر موم اور پرفیکٹ پتنی ہے ایکٹرس اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کا بیلنس بنا کر رکھتی ہیں وہ اپنے فلمی پروجیکٹ کے علاوہ تین بچوں کا بخوبی دھیان رکھتی ہیں سانی لیونی نے سیرو گیسی کے ذریعے جوڑوا بیٹو نوہ اور آشر کو جنم دیا جبکہ نشا نام کی بچی گود لی حالکہ سیرو گیسی کے ذریعے سانی کے لیے بچوں کو جنم دینا حسن نہیں تھا اسی وجہ سے انہوں نے نشا کو گود لینے کا فیصلہ کیا حالی میں ایکٹرس نے سیرو گیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئی بتایا کہ اس دوران وہ کافی دکھ اور درد سے گزری حالی میں انٹرویو میں سانی نے بتایا کہ ان کی سیرو گیسی ڈیڑھ دو سال میں پوری ہوئی ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیرو گیسی کے بجائے وہ بچہ گود لے لیں گی سانی نے کہا کہ ہم سیرو گیسی کے پروسس سے گزر رہے تھے جس میں لمبا وقت لگتا ہے شروعات سے لے کر انت تک ڈیڑھ سال کا وقت لگ گیا اسی دوران جب سیرو گیسی پلان کے مطابق نہیں چل پا رہی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ بچہ گود لے لیں ہمارے پاس چھے ایک تھے جس میں چار لڑکیوں کے اور دو لڑکوں کے سانی نے آگے کہا کہ امریکہ میں آپ کو بچے کا لنگ بتا دیا جاتا ہے اور آپ جینٹک ٹیسٹنگ جیسے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہ سب امریکہ میں ہوتا ہے یہاں نہیں اس لئے ہم نے آئی وی ایف کیا لیکن جو لڑکیوں والے ایک تھے وہ بچ نہیں پائے ان سے بیوی نہیں ہوئے یہ واسطہوں میں دل توڑ دینے والا تھا آپ ایک اصفلتہ کی طرح محسوس کرتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہار گئے ہیں یہ بہت لو اور اپسیٹ فیل کرواتا ہے سانی نے بتایا کہ اس گھٹنا کے بعد پتی ڈینیل کے ساتھ وہ ممبئی کے سینٹ کیتھرنین ہوم گئی تھی جہاں انہوں نے اکناتھالے میں بچوں کو دیکھا اور سوچا کہ کیوں نے ایک بچہ گوڑ لے لیں انتر ہی کیا ہے وہ بھی تب بھی ہمارا ہوگا سانی بولی بھلے ہی ہم جینٹکلی کنیکٹڈ نہیں ہوں گے پر دل سٹوڑے ہوں گے اس طرح اڈاپشن کی پرکریہ شروع ہوئی اس میں بھی کافی وقت لگا کافی پیپر وقت ہوا لیکن تب ہی انہیں پتہ چلا کہ آئی ویس کے ذریعے ان کے دو جڑو بچے ہوئے ہیں اور اس وقت تک انہیں ایک بچی گوڑ لے لی تھی اسی طرح ویہت کم وقت میں سانی لیونی تین بچوں کی ماں بن گئی سانی لیونی سے بھکوان کا ایک پلان ماند نہیں ہے بتا دے کہ بیتے دنوں سانی اپنے سانگ مدھبند میرادی کا ناچے کو لے کر کافی بیواد میں آئیں ہندو سماج کے لوگوں نے اس گانے کو بند کروانے کا ویرود کیا اور اس کے بعد کمپنی نے گانے کے آپتی جنک شبد ہٹانے کے فیصلے کو لے لیا تو دوستو آپ کو سانی لیونی کے اس جذوے کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے سب سے پہلے دھنیواد